اسلام علیکم ایف ایس کوکن سیکرٹ مخشام دید آج ہم بنائیں گے بیف اور آلو کی سالن جو کہ بہت مزقی بنتی ہے اور بنانا بہت آسان ہے آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے یہ میں نے ڈیڑھ کلو بیف لیا ہے ہڈی سمیت اور یہ میں پریشر میں ڈال دوں گی اور ایک بال پانی کا بھی ڈال دوں گی اور یہ تین عدد میں نے پیاس کٹے ہیں وہ بھی ڈال دیں گے اور لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے دو چمچ وہ ڈالوں گی اور ایک چمچ دڑا مرچ آدھی چمچ حلدی ایک چمچ سوکہ دھنیا اور ایک چمچ نمک اور یہ آدھی چمچ لال مرچ لال کے ہم مکس کر لیں گے اور یہ تین عدد چماٹر ہیں یہ ہم رکھ دیں گے ایسے اور یہ تقریباً ایک کپ آئل ڈال دوں گی میں اور یہ ہری مچے دو سے تین عدد ڈالوں گی اب میں اس کو تقریباً پندرہ میٹ کا پریشر لگا دوں گی اور یہ ہمارے پندرہ میٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہمارا گوش تقریباً گل چکا ہے یہ ٹوماٹر کے چھلکے اتار لیں گے اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کریں گے یہ دیکھیں ہمارے گوشت کی اب بنائی ہو رہی ہے ہم اس کو اچھے سے اب میں اس میں تھوڑی سی دہیں ڈالوں گی تقریباً یہاں ایک پیالی اور اس کی بھی ہم بنائی کر لیں گے اچھے سے اور اب اس میں ہم آلو ڈال دیں گے آلو کی بھی ہم یہاں پہ اچھے سی بنائی کریں گے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے ہمارے آلو کی بنائی ہو چکی ہے اب میں اس میں دو بول پانی کے ڈال دوں گی اس کو اچھے سے ہلا کہ ہمیں تقریباً اس کو دس منٹ کے لیے دم پہ لگا دوں گی تاکہ ہمارے آلو گال جائیں اور یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں ہماری سالن تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں تقریباً آدھی چمچ گرم سالہ ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب میں تھوڑا سا ہرا دھنیا کٹا ہوا وہ ڈال دوں گی اور یہ ہماری سالن اب ماشاءاللہ تیار ہو چکی ہے اور یہ بہت آسان سی سالن ہے آپ بھی گھر میں ضرور بنائیے گا اب میں اس کو صرف کرتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست تیار ہوئی ہے ہماری یہ شربے والی سالن بہت مزے کی بنی ہے آپ بھی گھر میں ضرور بنائیے گا ہمارے چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ